السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ہم بلوگر پر اپنی ایک فری کی پروفیشنل ویب سائٹ بنا سکتے ہیں بلوگر ڈاٹ کوم جو کہ گوگل کی طرف سے ایک سروس ہے جس پر اپنا فری کا بلوگ یا ویب سائٹ بنا سکتے ہیں وہی ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں ورڈپریس پر بلوگ بنایا تھا جو کہ ایک پیڈ تھا اور اس پر تقریباً آپ کا دوہزار خرچہ آنا تھا دوہزار روپیز لیکن اس ویڈیو میں نے سوچا کہ ایک فری میں بھی لوگوں کو بتایا جائے کہ فری میں بھی وہ بنا سکتے ہیں ورڈپریس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں فری میں لیکن بلوگر پر پروفیشنل لکز زیادہ ہوتی ہے اس میں اس میں میں نے سوچا بلوگر پر فری میں بنائی جائے ایک تو ابھی اس یوڈیو میں ہم سیکھیں گے وہ سب کچھ اس پہ آپ بلوگر پہ جو آپ فری میں ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اس میں آپ کے ڈومین نیم کے ساتھ ڈاٹ بلوگ سپورٹ ڈاٹ کوم آ رہا ہوتا ہے اور اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ کو کسٹم ڈومین خریدنی پڑتی ہے جو کہ سو ڈیر سو میں آپ کو پڑے گی مطلب آپ کو پوری جو پروفیشنل ویب سائٹ ہے وہ سو روپے یا ڈیر سو روپے میں پڑے گی بلوگنگ میں یا پھر آپ ویب سائٹ جس ٹیسٹنگ پرپس وغیرہ سیکھنے کے لیے بنا رہے ہیں ویب سائٹ وغیرہ تو پھر آپ اس پہ ٹرائی کر سکتے ہیں اور پھر جب آپ تھوڑا ٹرین ہو جائیں تھوڑی ایکسپرٹیز آصل کر لیں تو آپ ورڈپریس پہ مائیگریٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہے اور آپ بھی لنگ کر رہے ہیں اگر آپ کا کسی سوفٹر انجیننگ کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر انجیننگ اس طرح کی آئیٹی سیلیٹر فیلڈ یا کسی بھی فیلڈ میں آپ کا انمیشن ہوا ہے تو آپ بلوگر ڈاٹ کم پر فری کا بلوگ بنائیں اور اس پر ڈیٹا وغیرہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے آرٹیکل وغیرہ اور آسطہ آسطہ آپ کی ارننگ بھی سٹارٹ ہوگی اگر آپ ایک سیکوئنس کے ساتھ کام کریں گی تو چلتے ہیں پھر ویڈیو کی طرف میں گوگل میں سرچ کروں گا بلوگر ڈاٹ کم یہاں پر پہلے میری سائٹ بنی ہوئی ہے لیکن میں نیو پر کلک کروں گا تو یہاں سے آپ سائن ہو کر نیو بنا سکتے ہیں آپ کے سامنے ایسی آجائے گا بوکس ہوگا آپ اپنا ٹائٹل دیجئے بلوگ کا اور نیچے آپ کا جو بلوگ ادریس ہوگا کرونیکل ٹیکس ڈاٹ کم ڈاٹ بلوگسپور ڈاٹ کم یہ آپ کا ہو جائے گا url آپ اس کو custom domain خرید کر change بھی کر سکتے ہیں بعد میں یہاں سے ٹیمپلیٹ چھے select کر سکتے ہیں لیکن ہم بعد میں دیں ٹیمپلیٹ آپ ناؤنگ کر سکتے ہیں کسی بھی سائٹ سے یہاں پر فری بلوگر ٹیمپلیٹس آپ سرچ کریں گے تو ٹاپ والی url پر کلک کریں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمپلیٹس میں دیکھوں گا یہاں پہ ٹیک پرو کے نام سے یہاں پہ ایک ہے آپ کو یہ بھی select کر سکتے ہیں انگر میں select کی نیچے download اور ناوی پر یہ بھی دیکھ سکتا ہوں میں download پہ کلک کروں گا آپ باہر بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ فری میں رہنے دیکھ سکتے ہیں میں پہلے download کر چکا ہوں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ کو یہ کمپلیٹس فائل میں لے گی جس کو آپ نے zip فائل میں لے گی جو ہمیں zip کرنے پڑے گی اور وہاں سے examl کے فائل کو upload کرنا ہے اب یہاں theme پہ میں آتا ہوں یہاں پہ آپ پلک کریں گے یہاں سے آپ theme کے examl فائل upload کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں سے میں نے zip کیا تھا اس کو اور examl کے فائل اور دوسری فائل میرے پاس آگے لیکن میں examl کی فائل یہاں پر upload کروں گا یہاں سے میں نے اس کو zip کیا تھا اور یہ اوپر میرے فائل اٹھا کر upload کر دیا یہاں پہ upload پہ click کیا اور یہ upload ہو چکی ہے ابھی میں کچھ post ڈالوں گا تھا کہ میری site کا کچھ جو interface ہے وہ اچھے سے بن جائے کیونکہ ابھی اس پر کوئی بھی post نہیں ہے تو میں dummy text اٹھاؤں گا loremipsum سے اور یہاں پر dummy title دے کر کچھ post add کروں گا create new post click کیا میں loremipsum پہ گیا میں یہاں میں title دیا پہلا first port about technology add chronicle tech آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ اپنی post add کر سکتے ہیں article add کر سکتے ہیں اس کا title جو ہے ابھی آپ picture بھی add کر سکتے ہیں مزید خود سکتے کے لئے تو میں یہاں سے picture select کروں گا ڈیسٹوپ سے اور یہاں میں text اب میں اس کو select کر لیا picture کو text یہاں سے copy کر کے میں نے paste کر دینا ہے simply text جو box میں نے یہاں پہ آ رہا ہے editor کا میں نے paste کر دیا ہے اور یہاں سے image کو میں select کروں گا extra large تاکہ اچھی نظر آئے اور publish پہ click کر دینا ہے تو یہ اس طرح میں نے پانچ post add کر دینا ہے کروں گا یہاں سے اور page کو refresh کروں گا پھر دیکھوں گا کیا چیننگ آئی ہے ہمارے جو نیو سائٹ ہے یہ دیکھئے ہم نے جو post add کی ہیں ان کی images یہاں پہ show ہو رہی ہے main page پہ یہاں پہ اور یہ سائٹ بار پہ آپ کو نظر آسکتی ہے یہ وادی تو اس طرح آپ جتنے بھی post ڈالیں گے یہاں پہ آتی رہیں گے وہ ان کو آپ نمک بھی کر سکتے ہیں کہ اتنی post آنی چاہئے ہیں یہاں پہ میں ایک post visit کرتا ہوں click کر کے یہ میں نے fifth post about technology add chronicle tech پہ click کیا یہ میں نے فرضی طور پہ منائی تھی بس یہاں پہ یہ دیکھئی آپ کے سامنے آپ پورا article جو ہے یہ میں نے text اٹھایا ہے اور یہاں پہ آپ user جو کمنٹ بھی کر سکتا ہے یہاں پہ by default جن کا ساتھ آئی ہے میں نے کمنٹ کر دیا ہے تیزی کے ساتھ جو بھی تھا یہاں پہ کمنٹ show ہو رہا ہے ابھی تو یہ آپ سائٹ بار آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ آپ کسی اس کی پہ یہاں پہ اور ابھی ہم layout پہ آتے ہیں جو سائٹ بار اور یہ content وغیرہ تھے ان کو آپ remove بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں سے layout پہ آپ آکے یہاں پہ سامنے سب کچھ آ رہا ہوتا ہے main menu وغیرہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے main menu news وغیرہ کا سیکشن ہے feature post جو ہوتی ہے ان سب کے بارے میں آ رہا ہوتا ہے ان کو آپ remove کر سکتے ہیں بلوگ لوگ کو آپ اپنا add کر سکتے ہیں یہاں سے remove کر کے دیکھیں مزید slider widgets سائٹ بار پہ جو چیزیں تھے جا رہی ہیں ساری وغیرہ آئیکن جو آپ کی پروفائل تھے social icons یہاں سے remove کر سکتے ہیں آپ edit کر سکتے ہیں ان میں آپ اپنا اپنی جو پروفائلز ہیں اپنے جو آئیکنز ہیں اپنے جو نیٹورک ہیں آپ کی جو وہاں پروفائل ہیں جو آپ کا پیج ہے وہاں پہ اس کا link دے سکتے ہیں یہاں سے ایڈسینس کا ایک ہے اس کو میں remove کرتا ہوں یہاں سے آپ بھی کر سکتے ہیں remove اس طرح جو unnecessary چیزیں ہیں کیونکہ بلوگ ہوتا ہے جو وہ سمپل ہی اچھا لگتا ہے سادہ سا ہو layout user friendly جو وہ یوزر کو زیادہ tension نہ ہو اس پر data کو فائن کرنے میں وہ آسانک ساتھ پک کرنے data وغیرہ جو بھی ہیں ان میں ایڈسینس کے remove کر دیا یہاں سے اور باقی unnecessary چیزیں میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے remove کر دیں آپ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایتنے بھی چیزیں ہیں جس طرح میں کرنا ہوں delete یا edit کر سکتے ہیں آپ اسی طرح آپ جو کام کے چیزیں وہ رہنے دیں آپ باقی آپ کر دیں یہاں سے save پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کا data save ہوگا سارا پھر آپ اس کا refresh کریں گے پیج کو تو آپ ان results دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جو icon show ہو رہے تھے یہ remove نہیں ہے ان کو میں دیکھتا ہوں یہاں سے remove ہو گئے ہیں یہاں سے لیکن میں دیکھوں گا یہاں سے یہاں پہ ہے یہاں پہ یہاں پہ آ رہا ہے ان کا سب جو فٹروں میں آ رہے تھے سب کو ان کو آپ edit بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بالکل remove بھی کر سکتے ہیں اور edit میں آپ اپنا link دعا سکتے ہیں اپنی profile کا link دعا سکتے ہیں یہاں پر جو double quotation کے اندر آپ link ڈالیں گے نا اپنی facebook کا جو بھی ہے یا twitter وغیرہ کا تو یہ آپ کی جو twitter facebook instagram وغیرہ کی profile ہے اس پہ redirect ہوگا یہاں سے میں نے اس کو remove کر کے save پہ کلک کیا یہاں پہ save کیا اور اب یہاں سے ریموو ہو گیا دیکھیں یہاں سے پہلے ریموو نہیں ہو رہا تھا تو اب یہ جا چکا ہے اب اس کو یہاں پہ ہے اس کا title وہ بھی remove کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ tags وغیرہ ان کے title آ رہے تھے جس ان میں کچھ نہیں تو یہ آپ remove کر سکتے ہیں یہاں سے اس کا title ابھی تک نظر آ رہا تھا اس کو میں remove کروں گا یہاں سے اس کو select کر کے آپ just delete کریں اور save پہ کلک کر دیں اس کو save کرنے کے بعد آپ پہلے کریں تو آپ title نظر نہیں آئے گا یہ footer میں tags کا بھی آ رہا تھا اس کو میں remove کرتا ہوں کیونکہ یہ کام کا نہیں ہے کلا save کیا اور یہ سائیڈ پہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں facebook وغیرہ کے یہاں count کرتا ہے کیا پہ followers کتنے facebook وغیرہ پہ اس کا یہاں پہ آ رہا ہوگا سائیڈ بار پہ یہاں پہ socialize کا یہاں پہ edit کر سکتے ہیں آپ erase remove بھی کر سکتے ہیں اس کو یہاں پہ میں دیکھوں گا یہ facebook کا آ رہا ہے میں نے اپنا facebook جو پیج ہے اس کا link کوپی کیا facebook سے اس کو یہاں پہ ڈال دیا اور یہاں اوپر آپ count اگر count لانا چاہتے ہیں تو آپ لکھ دیں ہیں نہیں لانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کر دیں میں نے فیلال ایسے کر دیا ہے اور اس کو جب save کیا ہے کر دیں پھر یہی check کیا ہے میں نے یہ آپ اس کو یہاں پر یہاں پر آپ فیس بوک کا لنک ڈال سکتے ہیں جو دیا ہوتا ہے یہ آپ کا فیس بوک کا جو پیج ہے وہ سائیڈ بار پر آ جائے گا اس کا وہ بھی وہاں سے لوگ لائک کر سکتے ہیں اس کو اس کا جو کور بغیرہ وہ بھی شوگرہ ہوگا سائیڈ پر آئیکن بھی آ رہے ہیں اور یہ پیج بھی آپ کا شوہ رہا ہے یہاں سے کوئی لائک کر سکتا ہے نیچے گوگل پرس کا کاؤنٹ بھی آ رہا ہے آپ کا تو یہ کاؤنٹ اگر آپ لکھیں گے تو اب میں لکھتا ہوں آپ کو یہاں پر آپ کو کاؤنٹ بھی شو ہو جائے گی کتنے لائک سے فیس بھی پیج کی آپ کی تویٹر پر کتنے فالوور سے وہ سب کچھ آ جائیتا ہوتا ہے اس کو میں رموو کرتا ہوں یہاں سے یہ تیدی کے ساتھ میں جا رہا ہوں یہاں سے ہم نیسی چیزوں کو رموو کر رہا ہوں آپ بھی اپنے کام کی چیزیں رموو کر سکتے ہیں اگر یہ چیزیں آپ بھی کام کیا تو ان کو آپ رہنے دیں یہاں پر لیکن فرحال میں یہ مناسبی یہ یہ کہ میں کو رموو کروں تاکہ صاف سطح نظر آئے ہمارا جو لوگ ہیں یہ بھی چلائے یہ جو مینیو ہے مینیو کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ٹرپ ڈاؤن کا بھی ایک آ رہا ہے اور یہ اسی و سر اسی و جو بھی آپ ہمیں حساب سے مینیو دال سکتے ہیں اس میں آپ کا جو بھی یہ ٹیکسٹ اپنا ڈال سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے مینی شو ہو رہا ہے یہاں پر ون ڈاٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈراب ڈاؤن میں مینیو کے لئے وہ جب دبل لگایا ہے تو وہ ڈراب ڈاؤن کا نیکسٹڈراب ڈاؤن مینیو ہے اس کے لئے کیا سے جو ان نیسیسری چیزیں وہ میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں میں جو ہمارے بلوگ کو صحیح نظر آئے جو خوبصورت وہ ہی ہم رہنے دیں جو باقی یہ میں ڈلیٹ کر رہا ہوں آپ یہ اپنے حساب سے دیکھ لیں اور ٹھانیو کو اڈٹ کر کے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں نام وگر اگر آپ ایسیو کی سرورسز کر رہے ہیں تو یہی رہنے دیں اگر آپ ویب ڈیزائنر کی سرورس تو ویب ڈیزائنر سرورس کر سکتے ہیں مزید اس کے علاوہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں آپ کو پورٹ یہ آپ اس لئے پر کلک کریں گے اس کو آپ چاہے تو رموو بھی کر سکتے ہیں چاہے کو آپ یہی دے رکھ بھی سکتے ہیں اس کو جو بھی ہے آپ جس صاحب سے آپ اپنے سے نام کینٹ کر سکتے ہیں آپ اس کا اور آپ یہاں کا جب ہوں دیکھیں گے اس کا تو یہاں پر لوگو جو ہے اس کا ٹیک پرو کا آرہا ہے جو ٹین ہے ان کا آرہا ہے اس کو میں ٹین کرنے کوئش کرتا ہوں لیکن لوگو فیلا میرے پاس نہیں ہے میں صرف ٹیکس ٹیاد کروں گا یہاں پر اس کا جو کرونیکل ٹیک کے نام سے میں آنوں گا یہاں پر بلوگ لوگو پہ کلک کیا پھر یہاں پہ لوگو کا نام آرہا ہے بلوگ کا بلوگ کا نام آرہا ہے میرا اور نیچے میں نے اس کی ڈسکرپشن شور سے لکھ دیا اللہ باوٹ ٹیک اور نیچے میں لوگو کو ریموو کر دیا ہے اور اپنا ایر نہیں کروں گا مجھے سیو پہ کلک کیا یہاں سیو کیا میں دیکھتا ہوں بیوز نام متفین کر دیا اے نام مجھے سیو کیا جانتے ہیں انتے میں دیکھتا ہوں یہاں سیر نہیں ہوں گی میں نے اس کو ایر موز کردیا تو ان کو بھی پیجز پہ آتا ہوں آپ پیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ پر جو آرہا تھا ہوم، آباؤت اس، کنٹیکٹ اس وغیرہ کی پیجز جو ہوتے ہیں آپ اپنے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر میں نے کلک کیا ہے کہ میں نو پیج کے لیے آباؤت اس کے ناس میں پیج بنا رہا ہوں یہاں پر میں نے مبارا لورمیفسم سے کچھ اٹھایا یہاں پر ٹیکس اس کو سمپلی پیسٹ کے اٹھایا یہاں پر اس کو ارینڈ کر کے میں نے اس کو یہاں پر ریموو کر دیا اور اب میں نے پبلش پر کلک کر دیا ہے کہ یہ ہمارا پیج کریٹ ہو چکا ہے اب آپ اپنے بارے میں کچھ لکھ سکتے ہیں جو بھی ہے میں نے بس سیمپل ٹیکس اٹھایا ہے تو یہ یہاں پر مبارا میں آتا ہوں یہاں پر میں ویجٹس کے اندر آیا ہوں اور یہاں مین مینیو میں نے چک کیا ہے کون کون سی پیجز اویلیبل ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے پر کنٹیکٹ کے پیجز آپ ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں نام چینک کر سکتے ہیں ان کا لنک چینک کر سکتے ہیں میں نے اب آپ اس پیج کا لنک اٹھایا تھا اور اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیا اور اس کا نام اب آپ اس کر دیا ہے اس کو سیو کلک کر کے یہاں پر میں دیکھوں گا ریفریش کر کے ہم پیج پہ میں نے کلک کیا ہے تو میں اب ہم پہ آلیا ہوں یہاں پہ اس کا پریویو دیا ہے تو ابھی مینیو کا یہاں پر پیج ہوگا ریفریش کر دیلنے میں نے سیو پہ کلک نہیں کیا سیو کو کلک کیا پریویو پہ کلک کیا اور ابھی آئے گا اس کا پریویو دیکھتے ہیں یہ نیٹ کی سپیر تھوڑی سلو ہے اب آؤوٹ اس کا پہ جا چکا ہے یہاں پہ اس پہ جب یوزر کلک کرے گا آپ سے جتنی میں انفرمیشن ہوگی وہ یوزر جہاں سے حضر کر سکتا ہے باقی مینیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کلک کیا ہے اب آؤوٹ اس پہ پہ اس پہ کلک کیا ہے لیکن یہاں پر ان کے سپیر سلو ہے اس لئے شاید لنک کلک کیا بل نہیں بننا فیران اس کا یہ پہلے والا جو ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں یہ شاید یہ آ چکا ہے آؤوٹ اس اب آؤوٹ کا پیج جو ہے یہاں پہ یہ اب آؤوٹ کی اپ شو ہو رہا ہے میں بکتا ہوں اس کو ہم پہ کلک کیا مین میری میں آیا سید کلک کیا ہے سید کلک کیا ہے یہاں پہ جو ہوم کا تھا اس کا بھی لنک تمپلیٹ والے سائٹ پہ جا رہا تو اس کو میں نے چینج کیا ہے ابھی ابھی یہ ہمارے اپنے ہوم پہ آئے گا ہمارے سائٹ کا جو ہوم ہے اس پیج پہ آئے گا یہ بھی آپ کو چیند کرنا پڑی گا ابھی یہ آؤوٹ اس کا آ رہا ہے ابھی انٹرنیٹ کی سپیڈ یہاں پر میں نے اب آؤوٹ اس پہ کلک کیا اور یہ آگیا ہمارے پاس اب آؤوٹ اس کا پیج اس پر میں جو ڈمی ٹیکس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کنٹیکس ہے اس پہ آپ دیزائن کر سکتے ہیں اس میں آپ ویژٹ ایڈ کر کے یا پھر اس میں جو پیج میں آپ اپنا جی میل اڈریس اپنا جو ای میل ہے یا کسٹم ای میل ہے اس کو آپ ڈال کر آپ اسے کسٹمر جو ہے وہ کنٹیکٹ کر سکتا ہے آپ فارم بنا سکتے ہیں کنٹیکس کا اس کا اس کا بھی ہم کریں گے لیکن اس ویڈیو یہ تو مشکل ہے کیونکہ اس میں ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے تو ہم آگے کئی ویڈیو کر لیں گے اس کا کنٹیکس کا بلینک کر دیا ہے اس کا جو لینک ہے کیونکہ اس کا لینک جو جا رہا تھا پہلے وہ کسی اور سائٹ پہ جا رہا تھا اس کی جو تمپلیٹس کی جو سائٹ ہے اس پہ یہاں پر ابھی تک آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں اس پیج کو کچھ رہے میں نے ریفریش نہیں کیا تھا اور جب اس کو میں نے موو کر رہتا ہوں اس کو یہاں سے اب دوبارہ جب ہم کریں گے بلوگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کرونیکل ٹیک آرہا ہے ٹیک تو ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں اور امید ہے آپ کو ویڈیو میں سمجھ آگئی ہوئی کیسے آپ بلوگر پر اپنا اپنی ویپسائل بنا سکتے ہیں اپنا بلوگ بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید آپ اس بلوگ کو پروفیشنل لکھ دے سکتے ہیں اس کے جو فوٹر کے نیچے آرہا تھا بلوگر کا جو بھی کوپی رائٹ وغیرہ آپ ریموو کر سکتے ہیں اور اپنا ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ ہم پھر کبھی کریں گے فیلال یہ بیسکس تھا اور بگنرز کے لئے تھا جو لوگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں بلوگنگ وغیرہ یا پھر ویب سائٹ کوئی ڈیزائننگ وغیرہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے تھا تو مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کرنا مت بھولئے گا آپ یہاں پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو لوگوں نظر آ رہا ہوگا ہمارا گول تو نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ